تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پردھان منطری نریند موڈی آپ سے کچھ دیر پہلے لگ بگ پچپن منٹ انہوں نے ایمز میں بٹائے اور اٹل جی کا حال چال جانا ان کے پریوار کے استدرسل سے ملاقات کی اور ڈاکٹر رندیب گولیریہ جو ندی دیشک ہیں ایمز کے ان سے بھی انہوں نے حال چال جانا اٹل جی کے بارے میں اور پھر آپ سے کچھ دیر پہلے ہی پردھان منطری کا کانوائی جو ہے وہ باہر نکلا ہے پردھان منطری وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت لالکرشن آڈوانی اور ان کی بیٹی پرتیبہ آڈوانی بھی اٹل جی کا حال چال جاننے کے لیے ایمز اسپتال پہنچے جو جانکاری مل رہی ہے دیویند پر آشر ہمارے سائیوگی ہمارے ساتھ ہیں دیویند جو جانکاری مل رہی ہے آڈوانی جی ملنے پہنچے ہیں اس وقت اٹل جی سے دوسری اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دوں کہ جو لوگ مل کر نکلے ہیں ان میں سے ایک ستر سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ سپر ویژن کے طور پر آج رات وہ پردھان منطری اٹل ویاری واجپہی کو ایمز میں ہی رکھنا چاہتے ہیں اور کل صبح انہیں ڈسچارج کیا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کی استطیق بلکل استے رہا اور بے فکر رہنے کی بات ڈاکٹر نے ان لوگوں کو بتائی ہے جو لوگ ابھی ایمز میں مل کر نکلے ہیں ان میں سے ایک ستر سے دی گئی جانکاری کے ادار پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں بلکل تو ابھیشیک ایک اچھی خبر آ رہی ہے جیسا کہ دیویند بتا رہے ہیں ایک شخص جو اندر سے نکلے ہیں اسپطال سے حالت جو ہے اٹل جی کی ستھر بتائی جاری ہے یہ ایک اچھی خبر تمام درشک جو اس وقت ٹیلیویجن دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بلکل یہ بہت اچھی خبر ہے یہ امیدیں بڑھانے والی خبر ہے اور راحت دینے والی خبر ہے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جتنے بھی واشپی جی کے چاہنے والے ہیں ویدیشوں میں جو چاہنے والے ان کی راحت دینے والی خبر چونکہ 93 سال کی عمر ہے پنکاج ڈاکٹر کسی بھی طرح کا کوئی چانس نہیں دے سکتے ہیں ڈیش کی ویبھوتی ہیں بھارت کے رتن ہیں اس لیے ہی ان کو رات میں رکنے کی بھی بات ہے تاکہ پوری طرح سے ایک طرح سے جس طرح سے پورا دہمیتری کی استیر ہے اس کو اور پیرامیٹرز پر دیکھ لیا جائے اور اس کے بعد ہی ان کو ڈسچارز کیا جائے لیکن فلحال جو دیویندر نے بھی بتایا ہے جو کسی سے ان کی بات ہوئی ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت راحت کی خبر ہے لوگ ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے آپ سے جیسا پہلے بھی کہا تاکہ ہر جگہ اسی بات کے چرچہ ہو رہی تھی کہ واشپی جی کی طبیعت کیسی ہے وہ گھر کا حال جاننے کے لیے ایمز میں جی دیویندر جی ہاں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ بہت سارے فیصلے ایسے لیے گئے جو کہ ان دونوں نتاؤں نے ایک دوسرے کے مند کے بپریت لیا تھا لیکن جیسے ہی ایک بار فیصلہ ہوا دوسرے نے اس کا بھرپوس سمبان کیا تھا یہ چیز راجنیتی میں بہت کم دیکھنوں کو ملتی ہے جیسے کہ مطلطہ لالکش راڈوانی اور اٹل وی آر واجپی نے دکھائی اور دوسری چیز یہ ہمیشہ بی جے پی کے گلیارے میں اس باتوں کہا جاتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو مجبوط کرنے کے لیے کام کیا اگر لالکش راڈوانی نے کوئی ایسا فیصلہ لیا جو کہ واجپی کے مند کے خلاف ہو اس کے پیشے ان کا مقصد یہ رہتا تھا کہ اس فیصلے سے اٹل وی آر واجپی یا پارٹی اور زیادہ مجبوط ہوگی یہ بہت بڑی چیز ہے اور نشری طور پر ان دونوں نتاؤں کے چلتے آج بی جے پی یہاں تکا پہنچے بلکل آبی شیخ جس طرف دیویندر اشارہ کر رہے ہیں یعنی کبھی پتیس پردہ آڈوانی اور اٹل جی کے بیچ میں نظر نہیں آئی ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح رگاٹ کیا آڈوانی نے اور ایک طرح سے رام لکشمن کی سنگیہ دی جاتی تھی دونوں بلکل اور پنکا جی آج کا ناتہ نہیں ہے جنسنگ کے زمانے سے پنڈک دیندہ لپاد دہا کے بعد جو چار لوگ چلا رہے تھے جنسنگ کو ان میں چار کا نام بیاد کیجئے اٹل ویہاری واشپیہ جی لالکیس آڈوانی جی نانا جی دیشمک اور بلراج مدھوک یہ چار نام اس کے بعد جب پارٹی بنائی بھارتی جنتہ پارٹی انیس سو اسی میں تو بھی آڈوانی جی اور واشپیہ جی بلراج مدھوک یہ وہی سارے نام نانا جی دیشمک تو یہ تب کا رشتہ ہے جب سیونٹی سیونٹ کی کیبنٹ میں جب باشپیہ جی ویدیش منتری تھے تو وہ آئی بی منسٹر تھے آڈوانی جی تو یہ ایک آپ نے سوالجے راجنیت کی جو ایک پوری بیل ہے ساتھ میں پھلی پھولی ہے اور تمام منچوں پر ساتھ رہی ہے تو وہ ناتہ ہے یہ بلکل اور آنند پرکاش پانڈے بھی اس وقت ہما سر جنہیں آنند کیا تازہ اپ ڈیٹ آپ کے پاس جو خبر آ رہی ہے جیسا کہ دیویندو بھی بتا رہے تھے کہ آج اٹل جی کو رکھا جائے گا ایمز میں اور کل صبح چھٹی مل سکتی ہے جی جو جانکاری ابھی تک ملی اس کے مطابق یہی بتایا جائے کہ میڈکل بلوٹن ابھی نہیں آئے گا میڈکل بلوٹن شاید کل صبح آئے ہیں حالانکہ ابھی جو ہے پردان منتری قریب 55 منٹ ایمز میں بیدانے کے بعد وہ یہاں سے نکل گئے ہیں انہوں نے جو ڈاکٹرز جو دیکھ رہے ہیں اٹل بیہری واشپیئی کو ان سے پورا حال چل لیا اور انہوں نے جانا کہ ابھی اٹل جی کی حالت کیسی ہے اور پردان منتری کے نکلنے کے بعد یہاں پر گریہ منتی رازنا سنگھ اور لالکس آڈوانی یہاں پہنچے ہیں وہ بھی ڈاکٹرز سے باتشیت کر رہے ہیں اور اٹل بیہری واشپیئی جی کا جو سواست ابھی وہ کیسے اس کے بارے میں جانکاری لی جا رہی ہے بلکل اور دیویندر راحت کی بات یہ ہے کہ استھر بتائی ہے طبیعہ طبی کوئی شخص باہر آئے تھے جیسا کہ آپ بتا رہے تھے تو کم سے کم یہ راحت کی بات ہے جیہاں دلکل لوگو اس کوٹ ٹوئی میں موجود تھے جو کی بی اے پی کے راشتے دکھ شمیشہ و پتھان منتی نریند مودی جب وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے تو نشی طور پر ڈاکٹروں نے جو جانکاری دی وہ جانکاری اسی سلسلے میں رہی جیسا کہ دن بھر بھی ایمز کے ڈاکٹر کے بتاتے رہے تھے کہ ان کی حالت استیر ہے روٹین چیک اپ کے لیے بتایا گیا اور اب جبکہ تمام چیک اپ کے ریپورٹ آگئے ہیں اس کے بعد بھی ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ پورپدان منتی واشپیئی کی حالت استیر ہے نشی طور پر دیشواسیوں کے لیے پرشنسکوں کے لیے ایک بیعد رہات کی خبر بلکل تو تصویروں میں ہم دکھا رہے ہیں لالکرشن آڈوانی ان کی بیٹی پرتیبہ آڈوانی ایمز پہنچے ہیں اٹل جی کا حال جاننے کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ملنے والوں میں سب سے پہلے راہل گانڈی کانگرس ادھاکش پہنچے تھے اٹل جی کا حال جاننے کے لیے ایمز اس کے بعد کیندی سواستے منتری جے پی نڈا اور بی جے پی کے راشتری ادھرش امید شاہ جو کی ابھی بھی اسپتال میں ہی موجود ہیں جیسا کہ ہمارے سہیوگی بتا رہے ہیں اور ابھی جو جانکاری مل رہی ہے گریہ منتری راجنات سنگھ پہنچے ہیں اٹل جی کا حال جاننے کے لیے اور تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں لالکرشن آڈوانی ان کی بیٹی پرتیبہ آڈوانی بھی ایمز پہنچی ہیں تو ابھی جو جانکاری مل رہی ہے ہمارے درشکوں کے لیے ایک بار پھر سے بتاتے دیویندر کی آج اب کوئی سنبھاونا نہیں کہ چھٹی دی جائے اب چھٹی ملے گی تو کل صبح ملے گی جیسا کہ آپ جانکاری دے رہے ہیں جی انشری طور پر وہ یہ بتا جا رہا ہے کہ چھٹی کل صبح ہی ملے گی دوسری چیز کی یہ جو نیتا وہاں سے مل کر نکل رہے ہیں یہ اتنا نشند ہو کر مل کر نکل رہے ہیں جس کے چلتے یہ اپنا آگے کا پروگرام بھی تیہ کر لے رہے ہیں جیسے بی جے پی ادھیک شمیشہ ایک بار جب انہوں نے ڈاکٹروں سے بات کر لی ہے وہ نشند ہو گئے کہ پردار منطری باجپی کے سہت میں کسی پرکار کی کوئی سمسیا نہیں تھا ایسیس کی تھی میں انہوں نے اپنا جبلپور کا کارکرم تیہ کر لیا ہے کل وہ جبلپور جانے والے ہیں اسے بھی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نیتا جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹروں نے جو انہیں بتایا ہے اس کے حساب سے ان کی حالت استھیر ہے اور چنتا کی کوئی بات نہیں ہے